بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم سائمائن کچن میں بھی وزار ہم نے بنایا ہے جی بہت ہی مزے کا یمی سا سپائسی سا ریڈ سوز پاسٹا بنانا بہت ہی اسان ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے چلے جی ٹائم ویسٹ کے بغیر اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے لینا ہے جی ڈے لیٹر پانی پاسٹے کی کوئی سی بھی شیپ لیں چار سو گرام میں نے لی ہے پانی کو اچھے سے بوائل کر لیں اور پاسٹے کو اس کے اندر ایڈ کر دیں ایڈ کر دیں گے اب ایک اور پان لیں گے اس میں تین سے چار جو ہے ٹیبل سپون ہم لیں گے اوائل اور ایک کھانے کا چمچ ہم اس میں لہسن جو ہے بریق چوب کیا ہوا وہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو بہت زیادہ فرائی نہیں کریں گے تاکہ لہسن کا جو ٹیسٹ ہے وہ ختم نہ ہو جائے ایک پہلی میں نے چکن لیا ہے کیوب میں کٹ کر لیا ہے اس کو بھی اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اچھے سے اس کو فرائی کریں گے دو سے تین منور تک اتنی دیر تک فرائی کریں گے کہ اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے چمچ کو ہلاتے جائیں گے الحمدللہ یہ دیکھیں چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے 1 ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک اور اگین مکس کریں گے 1 ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے پیپریکا پاورڈر آپ اس میں سرخ میچ پاورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں 1 ٹی سپون ادھ کٹی میرچ ان تینوں چیزوں کو چھ سے مکس کر لیں اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ڈوٹ ماتروں کا پیسٹ اور ماتر کا چھلکہ اتارے بلندر جگ میں ایڈ کریں اور اچھا سا پیسٹ بنا لیں اور اس کے اندر ایڈ کر دیں 1 ٹی بل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے چیلی سوس اور 1 ٹی بل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے سویا سوس ان سب چیزوں کو ہم مکس کر کے اس کو پانچ منٹ کے لیے کور کر دیں گے ڈکن کے ساتھ پانچ منٹ کے بعد یہ دیکھیں جی الحمدللہ ماشاءاللہ اس کی گریوی جو ہے وہ ٹھیک ہو چکی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سبز پیاز یہ آپ کی چوائس ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے اولیوز یہ بھی آپ کی چوائس ہے آپ جتنے پساند کرتے ہیں اتنے ایڈ کر سکتے ہیں پاستہ میں نے ڈری نوٹ کر لیا تھا اس کو اویل لگا کر رکھ دیا تھا اور اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب بلکل لاسٹ میں میں اس میں 2 ٹیبل سپون ایڈ کروں گی جی اوستر سوس کسی بھی اچھی کمپنی کا لیں اس کا ٹیسٹ ویو ہے وہ بہت ہی مزے کرتا ہے بلکل لاسٹ میں ایڈ کریں اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں بہت ہی مزے کا یہ پاستہ بنتا ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائکن ہے چلے جی اس کو ڈی شوٹ کر لیتے ہیں اب ہم آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائکن کمنٹس میں مجھے بتائیں آپ کو یہ کیسی لگی چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو دوستوں کے ساتھ فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں دعا میں مجھے جیاد رکھیں اپنا بہت سا خیار رکھیں اوکے جی لافیز